اسلام علیکم ناظرین میں ادریس الاشاری آپ کا محضبان سیوندیاں زیارتان کے ساتھ آج میں آپ کو ایک زیارت کروا رہا ہوں ڈاکٹر عبدالقادر عظیمی کلندری صاحب کی یہ ایک مزار ہے یہاں پر مکرانی مولا میں یہ دیکھیں سامنے جو سڑک دیکھ رہی ہے میں اس کا ویو لے رہا ہوں یہ دربار روڈ کا درگاہ کا روڈ ہے دربار روڈ یہ جو موٹسیکل آ رہی ہے بلکل دربار روڈ ہے یہاں سے پہلی گلی ہے مکرانی مولا کی پہلی گلی ہے جو ایم سی بی کے ساتھی یہاں پر اس میں ساؤت میں روڈ کی ساؤت میں یہ گلی شروع ہوتی ہے یہ اندر آپ لے کر آئیں گے گلی یہ بائی جا رہے ہیں یہ اندر آ جائیں گے پھر یہ اس سے پہلے یہ میں تھوڑا اپنا کیمیرہ گھما لوں یہ سیدھا سیدھا یہ یہ بلڈنگ ہے یہ کافی ہے یہاں پر محمود بلوچ کی کافی ہے اس کے اندر ایک مزار ہے ڈاکٹر عبدالقادر عظیمی کلندری یہ اس کا مین گیٹے میں اندر چلتا ہوں آپ کو درگاہ کی زیارت کرواتا ہوں تو ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا مکرانی مولا ہے یہ مکرانی مولا کہلاتا ہے یہ دیکھیں یہ مکرانی مولا ہے یہ ہم سیدھا چلتے ہیں یہ محمود سائی بیٹھے ہیں بلوچ محمود بلوچ یہ بہت بڑی کافی ہے اور بہت پرانی کافی ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی مزار یہاں پر ہیں ڈاکٹر عبدالقادر عظیمی کلندری یہ دیکھیں بوڑ کا درخت لگا ہوا ہے بہت پرانا ہے یہاں پر برگت کا یہ دیکھیں اس کی ریشے بھی ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پر جامن کا بھی ہے ایک درخت ایک اور وہ جلیبی ہے کوئی کھانے والی جلیبی جنگلی جلیبی اس کا بھی درخت ہے یہاں پر یہ بہت پرانے درخت ہیں مگر یہ ہوا سے یہ ٹوٹ گئے تھے پھر نیچے سے یہ دوبارہ یہ اگرے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے کافی ہے کمرے ہیں کافی کے یہ نیچے بھی کمرے ہیں ظاہرین جہاں پر آتے ہیں کلندر لاد شہباز کی جو ظاہرین ہوتے ہیں وہ بھی کافی کے حساب سے یہاں پر رہتے ہیں اور یہاں پر یہ درگاہ ہے یہ دیکھیں یہ سامنے پینفلک لگا ہوا ہے مزار شریف حضرت ڈاکٹر عبدالقادر عظیمی کلندری یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر یہاں سرجن تھے یہ اصل کے جو ہے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محمود سائی ہیں یہ دیکھیں اس نے اس سے یہ تھوڑا عمر رسیدہ بزرگ ہے تھوڑا یہ عمر زیادہ ہے بابا کی تو یہ تھوڑا بولنے میں تھوڑی سی دکت ہے اس سے میں ریکارڈنگ سے پہلے میں ان سے انٹرویو لے چکا ہوں یہ میں تھوڑا سا آپ کو بعد میں سائی کا انٹرویو لوں گا یہ فقیر ہیں یہاں کے خدمت گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کی مزار کے جو ہیں خدمت گزار ہیں سالوں سے یہ خدمت کرتے آ رہے ہیں تو اس سے انٹرویو بعد میں لیتے ہیں پہلے آپ کو درگاہ کا جو تھوڑا سا وہ زیارت بھی کروا دے اور ڈاکٹر صاحب کا بھی جو تاون جو بائیو ڈیٹا ہے کہاں سے آئے کیسے آئے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا چھوٹا سا ایک گیٹ لگا ہوا ہے یہ لکڑی کا یہ نیچے ہم اتر رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی مزار آگئی یہ دیکھیں یہ ایک بوڑ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ہے یا حیون یا قیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر عبدالقادر عظیمی کلندری برائی سالو سواب بائی محمد حنیف عظیمی یہ جو ہیں بابا کی یہ ڈاکٹر صاحب کی جو یہ مزار ہیں یہ دیکھیں یہ میں این ہو رہا ہوں بہت اچھی مزار بنی ہوئی ہے ٹائلز اور سنگ مرمر کے حساب سے یہ دیکھیں یہ ان کی جو سکونت ہے یہاں پر بہت باہر تو بہت گرمی ہے مگر اندر آنے کے بعد مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں جیسے تھنڈی سی کسی جگہ میں پہنچ گیا ہوں یہ سائن کی مزار ہیں ڈاکٹر صاحب کی یہ سائن جب سائن نے وفات پائی ہے تو اس کو تقریباً چالیس سال تیس سال لگے ہیں جب یہ سیون شریف میں آئے یہ اصل میں سائن کا کہتے ہیں کہ سائن تھا وہ لاہور کا لاہور سے آئے تھے داتا دربار سے مگر سائن کے رشتے دار جو ہے نا ظلہ رحیمیار خان کے خانپور کٹورا کے تحصیل یا وغیرہ ایسا کوئی ہے وہاں پر وہاں پر سائن کے رشتے دار ہیں ڈاکٹر صاحب کے تو مگر کہا جاتا ہے کہ ابھی یہ بابا تھا نا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے وہ محمود بلوچ تو اس کے گھر والوں نے بیٹی بڑی بیٹی ہے اس نے بتایا کہ سائن کے جاتے نا سائن لاہور سے آئے تھے تو سائن کی کاس جو ہے عظیمی کلندری ہے کلندری بعد میں اس نے تخلص لے لیا لکب لے لیا اپنا مگر کہتے ہیں وہ یہ سائن سید تھے اور سرجن تھے یا ڈاکٹر صاحب تھے تو یہ جب سیون شریف میں آئے تو یہ پرانی ہے تقریباً بہت پچاس ساٹھ سال سے بھی پہلے کی بات ہے جب دار صاحب یہاں پر آ گئے تو یہ کلندر بابا کی شہنشاہ کلندر کی حاضری میں جب پہنچے تو ان کو تھوڑا سا وہاں سے بند مل گیا ان کو تھوڑا سا یہ قدرتی جو اپنا درویشی کا حساب مل گیا وہ روحانی فیس ملا تب سے یہ انہوں نے اہد کر لیا کہ ہون مجھے جانا واپس نہیں ہے میرا جینا مرنا یہاں سیون شریف میں ہوگا تو اس نے اپنے حساب سے وہ رنگ میں ڈھل گیا تو اس دن سے یہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر آ گئے میں ڈاکٹر صاحب کی حیاتی کی تصویریں بھی آپ کو دکھا دوں گا جو مجھے معلومات یہاں سے ملی ہے اس کے حساب سے یہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر تقریباً خدمت کرتے رہے انہوں نے اپنے مرید بنا لیے انہوں نے اپنی سنگت جو تھی وہ روحانی حساب سے وہ زیادہ جو تھا وہ اپنا مقام حاصل کر لیا تو یہاں پر ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی یہ سیون شریف میں بیٹھک نہیں مل رہی تھی ایسا کمرہ یا ایسا پلار یہاں ایسی رہائشی جگہ نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے جو محمود بیٹھے ہوئے بلوچ خدمت گزارے ہیں فقیر ہیں ان کے تو اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ احمد نامی تھا احمد تو پھر اس سے حسائی کی ملاقات ہو گئی پھر انہوں نے یہاں پر وہ یہاں پر لے آیا تو اس کے ساتھ وہ احمد بخش ہے وہ بول رہا ہے کہ احمد بخش ہے اس کو میرے بھائی یہاں پر ڈاکس صاحب کو لے کر آگئے تھے ان دنوں سے یہ تقریباً پچاس ساتھ سال پہلے کی بات ہے وہ احمد بخش تھے وہ محمود بھائی کے جو بڑے بھائی تھے وہ اسی دنیا میں ابھی نہیں رہے مگر اس کے بعد جو ہے نا یہ محمود بھائی تھے اس کے احمد بخش کے چھوٹے بھائی انہوں نے سائن کی خدمت کرنی شروع ہو گئی شروع کر دی مگر یہ فانی دنیا ہے ہر کسی کو یہ جو ہے چھوڑ کے جاننا ہے تو ڈاکس صاحب کی جو موت ہے وہ تقریباً تیس چالیس سال پہلے ہوئی ہے ابھی تو اس کے بعد یہ سائن کی جب پوتکی ہو گئی تو اس کی جو اتنا مرید تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں تو مرید جو کراچی میں ان کے زیادہ مرید ہیں جو سائن کے جو ہیں خادم ہیں وہ سائن کے ساتھ کٹھے رہا کرتے تھے ڈاکس صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں بھائی اس کو ہم لے کر جائیں گے مگر ڈاکس صاحب نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا وسیعت چھوڑ دی تھی کہ میں جینا بھی مجھے سیون شریف میں مرنے کے بعد بھی مجھے سیون شریف میں رہنا ہے تو یہ محمود سائن کی جو اپنی کافی ہے اس کے ایک کونے میں اس کو ڈاکس صاحب کو جگہ دی ہوئی ہے اس کی مزار بنائی ہوئی ہے اور بہت اچھی طرح خیال رکھا جا رہا ہے یہ جو احمد فقیر ہیں یہاں پر وہ گزر گئے ہیں ان کے بھائی ہیں محمود محمود بلوچ ہیں ان کی بڑی اچھی خاصی کافی ہے یہ کافی بھی اپنی چلاتے ہیں اس کے اپنے بچے بھی ہیں اور یہ اپنا بھی یہاں پر مگر یہ ابھی اس عمر میں ہیں جو تقریباً بدن جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے زبان تھوڑی سی جتنا بھی جو حال ہے بھائی کا وہ ان سے حال آوال پوچھتے ہیں سائن ڈاکس صاحب کے بارے میں تو یہ آپ کو بتائیں گے بابا سلام علیکم بابا نالو چاہتا بھائی محمود بلوچ اچھا اچھا آمد چاہتے ہیں آمد بکش بھائی مجھو بھائی مجھو بھائی مجھو اچھا ڈاکس صاحب کے کینے بلائیتے آئیو ڈاکس صاحب یہ بارے میں بھائیو آمد بھائیو آمد بھائیو اردو بولو ڈاکس صاحب کو کون لے کر آیا تھا یہاں پر آمد بھائیو آمد بھائیو آمد بھائیو آمد بخش لے کر آیا تھا اچھا اُس دن اُن دنوں میں آپ کی عمر کیا تھی جوانی تھی یا جوانی تھی جوانی تھی شادی کیوں ہی تھی آپ شادی شدہ نہیں تھے زہرین یہ دیکھیں یہ بابا کہہ رہا ہے کہ جب ڈاکس صاحب یہاں پر آئے تھے میرے ان کے بڑے بھائی تھے وہ آمد بخش جب ان کو لے کر اگر یہاں پر آئے تھے تو یہ محمود فقیر بتاتے ہیں محمود بلوچ کہ میری شادی تب ان دنوں نہیں ہوئی تھی یعنی یہ بہت ینگ تھے بیچلر تھے تو اس کے بعد ان کے جو بیٹے بیٹیاں وغیرہ سب کچھ ہو گیا ہے نانا دادا بن گئے ہیں ابھی ان کی جو آپ عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ان کی عمر جو ہے تقریباً نوے میرے حساب سے نوے سو کے اسپاس ہوگی اللہ ان کو حیاتی دے مگر ان کی جو عمر کے حساب سے جو تجربہ ہمارا کہہ رہا ہے کہ اتنی عمر ہے اچھا پو ڈاک صاحب بیٹے آئے ہو جگہ کون پہ ہی ملے یہاں آمد بخش دینس جگہ اچھا ہاں اچھا ہاں اچھا ہاں اچھا ہاں مانی اہی بے دو مانی گھٹر کو بے دو دو مانی اللہ اچھا یہ محمود صاحب بتاتے ہیں کہ یہ ڈاک صاحب روٹی بہت کم کھایا کرتے تھے اور مرگی کا انڈا ایک کھایا کرتے تھے تو وہ بہت کمزور تھے تو انہوں نے کوشش کی جو معصوم کا مقام ہے یہاں سے مقام قبرستان معصوم کا وہاں کی سائیڈ میں یہ جو نیا بس سٹاپ ہے وہ معصوماً جو قبرستان کہا جاتا ہے وہاں پر انہوں نے کوشش کی خوصہ محلہ میں مکان لینے کی مگر وہاں سے ان کو نئی جگہ ملی مکان نہیں ملا پلات نہیں ملا پھر وہ محمود بخشتے اس کو یہاں پر لے کر آگئے تو انہوں نے ڈاک صاحب نے کہا کہ آپ کوشش یہاں کریں مکلانی محلہ میں اگر مل جاتی ہے جگہ تو مکان یہاں سے لے لیں گے کوئی پلات وغیرہ تو پھر یہاں پر ان کو جگہ دے دی گئی یہ ان دنوں کی بات ہے تقریباً یہ ساٹھ ستر سال کی پہلے کی بات ہے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی یہاں پر جو سائن کے مرید ہیں یہ زیادہ کراچی کے لوگ ہیں کراچی سے یہاں پر آتے ہیں مہاجر ہیں ان میں سندھی ہیں اور پنجاب کا کافی علاقہ بھی یہاں پر آتا ہے میلے کے کلندرلال شہباز کے میلے کے دوران یہ دنوں میں یہاں پر بہت رش آتی ہے سائن کے بہت سارے جو عقیدت مند ہیں یہاں پر آتے ہیں بہت جو روحانی جن کو اپنے حساب سے سائن نے وہ بشارتیں دی ہوئی ہیں یہاں پر جو دعا مانگتے ہیں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو اپنے حساب سے وہ اپنا نظرانہ دینے کے لئے یہاں بھی آتے ہیں کافی میں ٹھہرتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے سالوں سال چلتا رہا ہے یہ آج ہیں ہم ہیں کل یہ فانی دنیا چھوڑنی ہے مگر یہ جو اللہ والے ہیں یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں یہ محمود سائن کے ساتھ بھی تھوڑی سی کچھری ہو گئی یہ تھوڑا کمزور بندے ہیں عمر ان کی جو ہے تھوڑی زیادہ ہے اللہ ان کو حیاتی دے صحت دے یہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو جتنا بھی اس کا جو حالدات تو کبھی کبھار جو ہس پڑھتے ہیں کبھی انٹرویو دیتے ہیں بڑا جو اپنے زمانے کا آدمی تھا بڑا کشادہ دل ہے ان کا جتنے بھی مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ حسیب بزار سب کچھ ہوتا ہے خدمت بھی ہو جائتی ہے تو ابھی چلتے ہیں ڈاک صاحب کی جو کمرہ تھا یہ سائن کا کمرہ ہے اس میں ڈاک صاحب کی حیاتی کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ تھوڑی سی آپ ڈاک صاحب کی وہ جو حیاتی کی تصویریں وہ جھلک میں دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا تو بابا آسان تو رو ڈیسیوٹ ہوں ڈاک صاحب ہی تصویر ہوں جو کمرے میں رکھیلن ٹھیک ہے اجازت آ آدم تائنالو جائے وحید چاہتے ہیں محمود بھائی چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ وحید بھائی ہیں محمود بھالوج کے جو ہے بتیجے ہیں یہ ابھی نوجوان ہیں یہاں پر تھوڑا سا جو کام ہوتا ہے وغیرہ گھر کا یا کافی کا یہ کرتے ہیں اچھو یہ ہمیں دکھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جو تصویریں حیاتی کی آجائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھلو میں کھلوارا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کی حیاتی کی تصویر ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی حیاتی کی تصویر ہیں یہ دیکھیں اس کو کانچ چڑھا ہوا شیشہ ہے یہ دیکھیں یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں باقی مجھے خیالوں میں تلاوت پر کرے سائن یہ سائن تھی جو ڈاکٹر صاحب کی پرانی تصویر ہیں یہ ڈاکٹر صاحب تھے مگر یہاں پر ان کو روحانی فیض مل گیا کلندر لال شہباز کی مدار سے تو یہ یہاں پر اپنی جیتے جی بھی یہاں رہے ہیں تو وسیعت بھی کی بے حسائیت تصویر گیڑیا یہ اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سائن کے یہ جو ہے سائن کے مرشد ہیں اس کے پیچھے یہ جو ہے کمبل اڑے ہوئے ہیں یہ رضائی یہ سائن یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں پر یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ یہ وعدے یہ وعدے یہ ڈاکٹر صاحب کی تصویر ہے یہ سائن کے مرشد ہیں ان کے ساتھ ہیں یہ دیکھیں اور بھی ہیں کچھ یہ تصویریں بہت پرانی ہیں یہ تقریبا پچاس سال کی بھی پرانی ہو سکتی ہیں جب یہ پلیکن وائٹ کا زمانہ تھا اس کے ساتھ اور بھی تصویریں یہ لگائی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ کرندر لاج شباز کا پرانا روضہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت یہ دیکھیں یہ جہاں پر یہ جو ہے سمن سرکار یہ سمن سرکار ہیں یہ تصویر تھوڑی تھوڑا کے پر یہ جو ہے مرگے والا بابا کہا جاتا ہے جو بھی یہاں پر جاتا ہے تو جو ان کے عقیدت مندیں دربار پہ جاتے ہیں سندھرگاہ پہ سمن سرکار لاد کا سندھ جو جنوب سندھ کا ہے بڑی ہستی ہیں یہاں پر وہ یہاں سے سیون شریف سے تقریبا تین سو کلومیٹر کے قریب یہاں تھوڑا سا بھی کم مو بیش یہ تقریبا کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیون شریف کا اس کے بارے میں بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا وہ ہمارا انگریزی چینل ہوگا دی سیمس سندھ کے بارے میں ہوگا سندھ کے جو اولیاں ہیں جو مشہور جگہیں ہیں یہ انگلیس ٹاپک ہوگا اس میں جو سمن سرکار کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے یہ دیکھیں یہ سائن کا جو ڈاکٹ صاحب یہ سائن جو مرشد ہے یہ ڈاکٹ صاحب کے مرشد ہیں ان کی تصویر ہے جو اس میں تصویر میں جو ڈاکٹ صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ دیکھیں یہ کھڑے ہیں یہ سائن کی تصویر ہیں انہی کی تصویر یہ ہے یہ دیکھیں سامنے کا منظر ہے بے بکل فیس لاہر ہے یہ نانا ہے یہ سائن کے یہ جو ہے نا اس سائن کے جو مرشد ہے ان کے یہ نانا ہیں یہ بھی درویش ہیں یہ دیکھیں وہ ہی کہہ رہا بابا یہ ڈاکٹر خود ہے یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر دیکھیں بہت کمزور ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ڈاکٹر صاحب کو اتنا شوک نہیں تھا کہ یہ تصویر کچھا ہے یہ محمود بھائی بتاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ادھر سویا کرتا تھا اس کمرے میں یہ دیکھیں اس کمرے میں سویا کرتا تھا ڈاکٹر صاحب خود اس کونے میں اس کا کہنا ہے کہ اسی کمرے میں یہ اسی جگہ پر یہ سویا کرتا تھا تو آخری جو تھی جو ان کی جو آخری لمحات ہے زندگی کے یہ یہاں گدرے ہیں میڈیٹیشن بھی کرتا تھا تو میڈیٹیشن کا مقصد یہ عبادت وغیرہ وہ بھی کرتا تھا تو اس میں آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ لمحے گدرے ہوئے ہیں زندگی کے ان کی سانسوں میں ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ یادیں ہیں یادگار ہیں لمحات ہیں یہ دونوں بتا رہا ہے کہ یہ بھی ڈاکٹر ہے یہ بھی ڈاکٹر ہے ان کی یہ تصویریں ہیں یہ دیکھیں بابا ٹھیکا ہچو نامت آنچہ ہے یہ بہید بھائی ہے آجائیں بابا ٹھیکا اجازت یہ محمود بھائی سے ہم نے اجازت لے لی ہے یہ دیکھیں یہ بھی درگاہ ہے یہاں پر یہ کلندری ہیں یہ کلندر سے ان کو جو فیض ملا ہے روحانی جو ملا ہے تا پاور ملا ہے ان کی وجہ سے یہ ڈاکٹر صاحب تھے تو یہ ان کی مزار ہے کبھی بھی آپ آ جائیں تو انشاءاللہ بڑی کافی ہے فیملی کے حساب آ جائیں سو دو سو بندے آ جائیں فیملی کے حساب آ جائیں پوری ٹرک جو ہے وہ اوپر نیچے کمرے بنے ہوئے ہیں تو دو منزلہ یہ کافی ہے یہ بہت مکرانی ملت درگبار کے لالش آباد کلندر کی مزار کے بلکل ساتھی ہیں یہ بہت نزدیک ہے آپ کو بڑی جو ہے سہولت یہاں پر ملے گی سب کچھ پکے مکان ہے ہر چیز کی سہولت ہے یہاں پر تو اس کے ساتھ میں اجازت لوں گا مہربانی کر کے جتنی بھی ہمیں ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ آخر تک دیکھا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹ کیا کریں کوئی بھی اگر کمی پیشیو کسی درگاہ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر ہوگا زیرو تین سو بتیس ستاون پانچ سو چالیس وہ مجھے یہاں پر کال کر کے آپ مجھے فرمائش کر سکتے ہیں بھئی ریکویس کر سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بھئی فلان جو ہے وہ درگاہ کے بارے میں جو ویڈیو ہے آپ کے پاس نہیں ہے ہوگی تو میں آپ کو لنک بھیج دوں گا اگر نہیں ہے تو وہ میں آپ کو ساری تقیباً میری یہ کوشش ہے سیون سریف کے توٹلی بھی جتنی درگاہیں ہیں ایز اٹور گائیڈ مجھے جتنا علم ہے وہ میں آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کے خدمت میں پیش کروں گا آپ کے ساتھ آپ کا تعاون کا طلبگار ہوگا محمد عدری صلی اللہ شریعہ آپ سے اجازت لیتا ہے خدا حافظ